موسیقی کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا ہم سب بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں تمہیں بیٹا اور یہ کیا بات کہی کہ وقت لگے گا اپنوں کو اپنانے کیلئے اگر محنت کرنی پڑے تو سمجھو وہ اپنے تے ہی نہیں پکلے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو پھر وعدہ کریں مجھ سے اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہی جوڑا پہنو گی رکو یہ والا ڈریس پہنے گی اوکے پلیز پرامیس کرو بہت پیاری لگو گی ترسٹ می ای لائکی اچھے یہ بتاؤ تو پھر میری پیاری بیٹی دھولن کی بہن کی پہنے کی تینشن آلین دھولن کی بہن بھی دھولن سے کل کم نہیں لگی سلام علیکم بابا مہا علیکم السلام کہاں رہ گئے تھے تم اور اب تم شاپنگ پہ نہیں جا رہے ہو کچھ سے اتنی شاپنگ پہ جانے کی کیوں کیوں کہ یہ مطلب ہے اتنے سارے کپڑے ہیں سب کچھ ہے تو اچھا تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سب وریشہ لے کر آئی ہے رائٹ مرکل کیا ہوا یہ ہم دونوں کو لے کر اچانک سے تم میں اتنی مٹھاز کہاں سے آگئی حیران ہو رہے وہاں حیران ہونا بنتا بھی ہے تمہارا ایکشلی کیا آئینا مجھے کل رات ہی دادوں نے بتایا کہ میرے بابا جو تھے رضا احمد بہت اچھے انسان بہت نیک دل سخی دل ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے ہونہاں بھگوں سے کچھ لیا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بابا جیسی بن جاؤں ٹھیک کہہ رہیو بیٹا سچ ہے یہ رضا بھائی ہوت بڑے دل کے مالک تھے اچھا تم تینوں بیٹھو کوفی نہ ہمیشہ آپ میں کافی اور کچھ کھانے کے لئے بجوات دیوں ٹھیک کہ بیٹا ٹھیک کہہ ٹھیک کہہ آجا شیفا ہم چلتے ہیں ٹھیک دیوں موسیقی موسیقی ماشا لے کتی پیاری لکھی ہے اللہ میری بچے کو ہر پوری نظر سے بچھویں آمین موسیقی 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 کیا ضرورتی اس تکلف کی تکلف کیسا اب اس خوشی کے موقع پر میں خالی ہاتھ آتی تو کیا اچھی لگتی اور ویسے بھی آپ لوگوں نے مجھے اس موقع پر آنے کا شرف بکشا ہے میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے پھر تو میرا یہ فرض بنتا ہے تم کیسے ہو شری ٹھیک ہو ٹھیک ہو ارے بھائی تمہاری تو پانچوں اونگلی آنکھی میں اور سرکڑا ہی میں اس گھر کا اکلوتا وارس تمہاری بیٹی کی جھولی میں آنگیرا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بس ٹھیک ہو بیجان نظر نہیں آرہی کہاں ہیں آگے بیٹھیں میک بیجان کے ساتھ شیری کے سسر آلوارے بیٹھیں خوشش کرنا تمہاری کرواہٹ انتک نہ بلتی آرے نہیں بھابی آپ بے فکر رہے ہیں میں اتنے سارے توفیت آہائے فیسیلے لے کر آئی ہوں کہ میں اپنی کرواہٹ ان کے بیٹھ چھپا سکوں بیجان پرے دے دا ٹھیک ہے ایسی لیے واریشہ کو سکھنٹی ہوں جس ریلیکس آپ جانتے ہیں عادت ہے ہوں کی اب پریشان بہت ہوئے چلے بیجان زفر بھائی سے پوچھئے کہ کیا تاریخ دے رہی ہیں ہمیں بتاؤ زفر بیجان آپ نے ایک باپ سے بڑا ہی مشکل سوال پوچھ لیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں شفا کی بنا رہوں گا کیسے کیسی بات کر رہے ہو زفر پیٹا وہ تو ایک اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ جائے گی اور پھر ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا اس پر جب چاہو تو مجھ سے آ کر مل سکتے ہو جب چاہے وہ تم سے مل سکتی ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے بیجان مگر بھارہال کماری بیٹی ہے اب یہ ہی بیٹی میں فرق تو ہوتا ہے اب شادی کے بعد آپ کی اپنی ہوگی آپ کی طرف واج کی طرف اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے ہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ صرف اس کا سسرال نہیں ہے اس کی ماں کا مہکہ بھی ہے آپ بتائیں کہ ہم کب اپنی بیٹی کو لینے آئے بتائیے جلدی سے بھئی آپ جو بھی بولیں میں تو بس یہی کاؤں گی کہ جیسے ہی میرا بیٹا ٹریننگ کر کے آتا ہے اس کو دولا بنا دیں گے اس کا سیرا بان دیں گے ایکساکلی ہاں ہاں بلکو ٹھیک ہے اے موم اس کی بھی کیا زونت ہے میں کام کرتا ہوں نا سیرا بان کر ہی آ جاؤں گا یہ بھی صحیح بس پھر بھابی اور بیجان آپ جو بھی تاریخ کہیں گی اسی حساب سے ہم تیاری چیرو کر دیں گے بھابی یوں تو یہ دستور رہا ہے کہ گھر کے بزرگ تاریخ تہ کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا ہے کہ شیف اور بھاج خود اپنی تاریخ تہ کر لیں پرفیکٹ کر لیتے ہیں نا کیا پروپر یہ کیا کہہ رہی ہے بھابی میں کوئی سمجھا نہیں بھی جانا سب سمجھا دوں گی وریشا کہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے وریشا وریشا بیجان تمہیں بلا رہی ہے آج کی چیت تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چیت ہوگی اس کے بعد تمہاری زندگی کے نئے طور کا خاص ہوگا جس میں صرف اور صرف تمہاری حکومت ہوگی تم اس گھر کی رانی بنو گی اور یہ سب تمہاری ملاسم گوٹ لک جان